نمسکار دوستوں، سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی بڑی خاص راج کی بات بتانے والے ہیں جی ہاں دوستوں، ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہ ایک سندر مہیلہ آپ کو اپنا سب کچھ دینا چاہتی ہے تن من دھن سے آپ کو اپنا بنا چکی ہے جی ہاں دوستوں، یہ آپ کے لیے پاگل ہو چکی ہے اور دوستوں، آپ اس بات سے ابھی تک انجان ہے آپ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ دوستوں، یہ ایک ستری ہم کو اتنی پیار کرتی ہے جی ہاں دوستوں، یہ مہیلہ کوئی سادھارن مہیلہ نہیں ہے یہ ایک ایسی مہیلہ ہے جو اس سال میں آپ کے بھاگے کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گی جی ہاں دوستوں، آپ کے لیے یہ مہیلہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہے ایک پرکار سے کہہ تو دوستوں، یہ مہیلہ آپ کے لیے لکشمی کا روپ ہے جی ہاں دوستوں، جو اس کی دوستوں آپ کے جیون میں آنے سے آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں دھن دولت سے بھر دے گی آپ کو وہ ساری خوشیاں ملنے لگیں گی جو کہ دوستوں آپ کبھی سپنے میں نہیں سوچے تھے یہ کون ہے اور کیسے یہ آپ کے جیون میں آئے گی اس کی کیا پہچان ہے کیا راشی ہے کیا نام ہے اور یہ مہیلہ آپ کو کہاں پر ملے گی ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وستار سے بتانے جا رہے ہیں ویڈیو بے حد ہی خاص ہے دوستوں جیون میں بھگوان ہمیں کسی نہ کسی روپ میں سنکیت اوشی دیتے ہیں جب بدلاو آتا ہے تو سنکیت کے روپ میں پہلے ایسے ہی ہمیں اس بدلاو کے بارے میں جانکاری ملنے لگتی ہے اب ان سنکیتوں کو دینے کے پیچھے سر کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو اچھا سمیں ہمارے جیون میں آنے والا ہے اس کے انسار اپنے آپ میں اپنے جیون میں اپنی دینک دنچریا میں کسی پرکار کا بدلاو لے کر آئے تاکہ وہ اچھا سمیں ہمارے جیون میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے لیکن اس سب سے بڑی بات دوستوں کی سنکیتوں کے مادھیم سے ہم اپنے آنے والے اچھے سمیں کو پہچان جائیں ورنہ ہوگا جی ہاں دوستوں آپ کا اچھا سمیں کب آئے گا اور کب گزر جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ اپنے جیون کی بھاگ دوڑ بھری دنچریا میں الجھے رہیں گے اور یوں ہی جیون بھر بس سنگھرش اور پریشانیوں میں الجھے رہیں گے تو اب یہ مہلا آپ کو کس پرکار سے لاب پہنچائے گی کیا آپ کو یہ روپے پیسے کمانے میں مدد کرے گی آپ کے ویاپار میں مدد کرے گی یا آپ کی شبھ چند تک بند کر آپ کی دیکھ بھال کریں گی آپ کے جیون کو کی طرح سندر بنائے گی پھولوں کی طرح میں کہا کہ جن دوستوں ہم نے آپ کے جیون میں بڑا بدلاو لے کر آنے کے لیے اکٹھی کی ہے اور آپ کو دی ہے کہ آپ کا جیون بدل جائے کہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسے انسان ہیں جو اپنے جیون میں چاہے کتنی بھی مسیبتیں جھیل ہے کتنا ہی کشت اور پریشانی سہ رہی ہو تب بھی آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسا ججبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہر پریشانی سے لڑ کر باہر آ جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کچھ گوا نہیں کے بعد بھی پھر سے ایک نئی شروعات کرنے کا دم رکھتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سکاراتمک اورجہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے آپ کے جیون میں چاہے کتنی ہی نکاراتمکتا ہو پرستتیاں چاہے آپ کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو پھر بھی آپ ان سے لڑنے کا دم رکھتے ہیں اور اپنے جیون میں ساحس اور حمد کے سہارے آگے بڑھتے ہیں اور ایک خاص بات چاہے آپ کے جیون میں کتنی ہی بربادی ہو جیون کتنا ہی تہس نہس کیوں نہ ہو جائے کہ آپ کے جیون میں کئی بار ایسا ہو بھی چکا ہے اور آپ اپنے آتم سممان کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں یدی آتم سممان کے بدلے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ جائے تو آپ پریشان ہونا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کے سامنے جھک کر چمچا گری کرنا چاپ لوسی کرنا آپ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے دوستوں آپ کے اندر ایک وشیش کو بھی یہی بھی پائی جاتی ہے کہ آپ یدی کسی کاریا کو کرنے کی اپنے دل سے تھام لیتے ہیں پھر چاہے وہ کاریا کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو آپ اسے کر ہی ڈالتے ہیں اسے آپ کی زد کہیں یا پھر آپ کا کام کرنے کا جنون کہیں کچھ بھی کہیں لیکن آپ کو اس کام کو کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے آپ نے کئی ایسے کاریا اپنے جیون کال میں کیے ہیں جو دوسروں کو ناموں کے لگتے تھے یا پھر بہت کٹھن ہے لیکن آپ نے ایک بار انہیں کرنے کی ٹھان لی تو پھر کر ہی ڈالا اس بات کی گواہی آپ سویم ہی ہیں تو ایسے میں آپ جیسے انسان کی مدد ہونا بہت آوشک ہے اور اس مدد کے لیے ہم تیار ہیں آپ کو تٹ پر ایسی ایسی ویڈیو جانور دھک ویڈیو جو لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کے جیون میں بہت بڑے بدلاو لے کر آ سکتی ہیں اب دوستوں یہ کہنا مرکتا ہوگی کہ بدلاو راتوں رات آ جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں لیکن کہیں سے تو شروعات ہوگی دوستوں آج نہیں تو کل آپ کو شروعات کرنی ہوگی بدلاو کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ہوگا اب جیسا آپ جیون جیتے چلے آ رہے ہیں یدی پیسہ ہی جیتے رہیں گے وہی سارے کاریا کرتے رہیں گے تو پھر بدلاو کہاں سے آئے گا کچھ تو کاریا آپ کو بدلنے پڑیں گے اور ارجاؤں کو اپنے لیے سکاراتمک بنانا ہوگا آپ کے جیون میں جو چھوٹی موٹی نکاراتمکتہ آئے ہیں ان سے بھی آپ کو چھوٹنا ہوگا دوستوں یہ کوئی بہت کٹھن کاریا نہیں ہے بس چھوٹے چھوٹے اپائے ہوتے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی ترکیب ہوتی ہے جو ہماری شاستروں میں بتائی گئی ہے جوتش میں ان لڑکیوں کے بارے میں وشیش چرچہ کی گئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی گپت ترکیب ہے دوستوں پراشین کال میں ہماری پر کے ان طریقوں کو ان اپائیوں کو روز نتی کیا کرتے تھے لیکن آج چمک دمک میں بھاگ دوڑ بھرے جیون میں انسان ان سب باتوں کو بھول چکا ہے اسی وجہ سے پریشان ہے تو دوستوں اسی کرم میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں کچھ ایسی بے حد ہی خاص اور کچھ تو باتیں جو آپ کو جاننا بے حد آوشک ہے اور وہی صرف آپ کے نئے جیون کی شروعات ہوگی بدلاو کی شروعات ہوگی تو چلیے دوستوں بینا سمیگ آوائیں آج کے اس بے حد ہی خاص اور آپ کے جیون کو بدل ڈالنے والے ویڈیو کو پرارمب کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے شری کرشنا رادے رادے ضرور لکھیں کیونکہ دوستوں جیون میں چاہے آپ ڈھلان پر ہو یا چڑھائی پر ہو یعنی چاہے سفل ہو یا اسفل ہو بھگوان کے ساتھ کی آوشکتہ تو ہمیشہ رہتی ہی ہے اور ایسے میں یدی آپ کا بھاو سچا اور اچھا ہے تو بھگوان پھر آپ کے جیون کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور پھر کبھی آپ کے جیون میں کشت پرویش نہیں کر پاتا ہے آئے گا بھی تو آپ کو چھو کر چلا جائے گا بس ایسے میں سچے من سے کمنٹ میں جیشری کرشنا رادے رادے ایک بار نہیں تین بار لکھنا مدد کرو رکشہ کرو کرپا کرو اوشش لکھنا دیکھنا ماتا نشچت طور پر آپ کی مدد کریں گے اور یہ اس سال کا جو نیا ورش ہے نشچت طور پر آپ کے لیے کرانتیکاری ورش ثابت ہوگا ایسے عدبود بدلاؤ آپ دیکھیں گے جو کی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوں گے آپ کی ہر منو کامنا پوری ہوگی ہم بھی ماتا سے ایسی کامنا کریں گے کہ ماتا آپ کی ہر منو کامنا پوری کریں اسی کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک محتوپون بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کی آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گاتو چلیے بات کرتے ہیں دوستوں آپ کو پتا آپ کی جو گرہ دشا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے جیادہ بری لیکن روپے پیسے کو لے کر ستھتی آپ کی اچھی بنتی جا رہی ہے یعنی کی شکر آپ کو کئی طرح سے لاب دینے کے لیے تیار کھڑا ہے حالانکہ کہیں کہیں پر یہ نکاراتمک بھی ہوتا راجہ رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شکر کا جہاں لاب پرابت ہوگا وہیں کچھ اس کے نکاراتمک پربھاؤ بھی دیکھنے کے لیے ملیں گے نکاراتمک پربھاؤ سے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ آپ کے دانپت جیون کو پربھاوت کرے گا اور اس کے سنکیت آپ کو ابھی دیکھنے کے لیے مل ہی گئے ہوں گے آپ کے دانپت جیون میں ورش کی شروعات میں ہی تھوڑی تھوڑی کھینچتان پرارمب ہو گئی ہے ہلکی سی نکجونک یہ بحث بازی بھی ہو جاتی ہے تو اب ایسے میں دوستوں آپ کو اپنی بات کشمتہ کا پریوگ کرنا ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی بولیں گے جو بھی بات کریں اسے پورے نینترن کے ساتھ کریں دوسرے کی بھاوناوں کا بھی خیال رکھیں اور باتوں کو سن کر سمجھ کر ہی جواب دیں یدی آپ اناپ شناپ انرگل باتیں آپ کا دانپتی جیون پوری طرح سے تہس نہس ہو سکتا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں دوستوں کہ آپ کے ویاپار میں آپ کو ترقی کرنے کا ایک وشیش افسر پرابط ہوگا یا تو کوئی بڑی ڈیل آپ کو مل سکتی ہے کوئی آفر مل سکتا ہے کہیں سے آپ کو لون وغیرہ ہے مل سکتا ہے یا پھر کوئی پارٹنر سے بغیر آئے کا آفر بھی آپ کو پرابط ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی لابدائک اور سر ہونے جا رہا ہے آپ کا ویاپار لون وغیرہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ویاپار بڑھانے کے لیے یہ مہینہ سر وطم ہے بس ساو دھانی آپ کو یہ رکھنی ہے دوستوں کی کسی پرکار کی آپ کے ساتھ کوئی دھوکھے بازی نہ ہو جائے کیونکہ ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ جہاں یہ ورش آپ کے لیے بہت اچھا ورش ثابت ہوگا آپ کو کئی پرکار کی سوویدھائیں پرابط ہوں گی آپ کا پاریوارک جیون کی اچھا رہے گا آپ کے گھر میں پریم اور سو ہارد پورن ماہول رہے گا آپ کا دام پتی جیون بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا پریمی جیون بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا ویاب پار میں انتی کے افسر پرابط ہوں گے لیکن ٹھیک اس کے وپریت آپ کے خلاف آپ کے ستر بھی تیار ہوں گے نئی شتر تیار ہوں گے اور بھی اتی سکریتہ سے آپ کے خلاف کارے کریں گے آپ کو جگہ جگہ پر دھوکھا اور چوٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو سترک رہنا آپ کو بہت آوشyak ہے ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہنسانے کی کوئی سازش بھی ہو دوستوں تو تھوڑی سی ستر آپ کو اوش برطنی ہے ہم آپ سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ شکر آپ کو جہاں اچھے لاپ دے گا وہی آپ ہی کہیں نہ کہیں ہانی بھی اوش کرائے گا اور شنی اس ورش پورے سال پر پر بھاویت کریں گے آپ کو ایسے میں شنی کی مانگ پہلی یہی ہوتی ہے کہ جاتک پون روپ سے سترک رہے ہو دین کریں ہر معاملے میں آپ کو سترک ہونا بہت آوش ہے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ شنی کا ورش ہے اور شنی کا ورش کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کٹھور ادھیاپک کی کلاس ہے تب یہاں پر آپ کو بہت ہی سترک رہنا ہوگا انیتہ سزا ملنا نشچت ہے اب یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ورش آپ کی کچھ نئے رشتے بنیں گے یہ دوستوں کہیں آپ کا پریم سمبند بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی دوستی یاری کے یا پھر آپ کام دھنڈے سے جڑے ہوئے کوئی نئے سمبند آپ کے بنیں گے تو اب اس سب کے بیچ آپ کو خیال کیا رکھ نا ہے یا ہم آپ کو بتا دیں دوستوں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ ایک بھاوک قسم کے انسان ہیں آپ جس بھی انسان کے ساتھ جوڑتے ہیں سچے دل سے جڑ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کی ہر ایک بات کا خیال اسے خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے تو پھر چاہے رشتہ کوئی بھی ہو آپ ہر رشتے کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن برائی تب شروع ہوتی ہے جب آپ دوسرے پارٹنر سے یعنی کی جو دوسری طرف ہے اس سے بھی آپ ایسی ہی امید کرنے لگتے ہیں اب ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ آپ جتنی سچے دل سے لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ اس پرکار کا برطاو نہیں کر پاتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگتا ہے کہ آپ کو بھاونات مک چوٹ لگتی ہے آپ اپنے پارٹنر کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی اپنے دل سے لگانے لگتے ہیں ہر ایک بات آپ کے لیے محتو کرنے لگتی ہے پر یدی آپ آپ کی بھاونات سب کچھ بیکار ہے ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے اب ایسا آپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اور اس ورش بھی ہوگا نئے سمبندھوں میں یا پھر پرانے سمبندھوں میں اس پرکار کی پرستیتیوں کا نرمان ہوگا تو ایسے میں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی شک کسی کو خوش کریں سچے دل سے رشتہ نبھانے لیکن امید نہ لگائیں دوستوں آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے شاستروں میں بھی سپشت طور پر یہ ورنن ہے کہ انسان کے دکھ ایک پرمکھ کارن یہ بھی ہے شرم کرنا ہے یہ ورش آپ کے بھاگیے کو بدلنے کا وقت ہے یدی آپ اس ورش چھوک گئے آپ نے تھوڑی سی بھی کسر باقی چھوڑ دی تو پھر شاید اب اس میں آپ کو ایسا موقع نہ ملے یہ ایک سال آپ کے جیون کا کرانتی کاری سال ہونے جا رہا ہے تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے بس اپنے جیون کو آگے بڑھانے میں لگ جائے رشتے ناتے آپ بعد میں بھی نبھا لیں گے اتنا تھوڑا بہت آپ کر سکتی ہیں کریں ضرور سے زیادہ دھیان اپنی بھاوناؤں پر نہ دیں اپنے کام پر دیں یہی سمیہ کی مانگ ہے اور اسی سے آپ کا ادھار ہوگا اب ایک خاص اپائے بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن دھیان سے سنیئے آپ کے اوپر بہت کارگر ہوگا تو یدی آپ پرش ہیں تو آپ کو اپنے دہینے پیر کے اور اس دھاگے کو آپ جب لپیٹ تو کوئی آپ کو دیکھے نہ یہ گپت اپ ہے اور یدی کوئی آپ سے اس وشہی پر کچھ پوچھے تو آپ اسے کوئی بھی سٹھیک جواب نہ دیں بس ایسے ہی بات کو گھوما دیں اس کے وشہی میں چرچہ کا وشہی کو کر لے اور بانتے ہیں کہ شنی دیو کا پر شریر کے نچلے حصے پر سب سے ادھک ہوتا ہے یہاں پر یدی آپ اس کالے دھاگے کو باندھے ہیں تو اس سے شنی دیو آپ یا اصل میں شنی دیو کی آج پتنیوں کا نام ہے اصل میں شنی دیو کی پتنی نرملا کی وجہ سے ہی شنی دیو کو شراب لگا تھا ان کی پتنی نے ان کو شراب دیا تھا کہ جس بھی انسان کے اوپر شنی دیو کی درشتی پڑے گی ابھی شنی دیو سے دیکھیں گے اس انسان کے جی میں پریشانیاں اوش ہی آئیں گے یا دوستوں شنی دیو کی درشتی وکری ہونے کا شنی دیو کی سویم کی پتنی نے امیر بندہ نے انہیں دیا تھا یہ ایک لمبی کہانی ہے کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس کہانی کا سار انت میں یہ نکلا کہ شنی دیو کی پتنی کو اپنے اوپر بہت پچتاوا ہوا پھر بھی شنی دیو بے حد ہی سرل اور سیدھے سوہب ہاو کے تھے تو جب انہیں شراب مل گیا تو انہ کی پتنی کو بہت پچتاوا ہوا تو انہوں نے اپنے سب درگنوں ایک آپ کو روز سبح لینا ہے اور جیوتش شاستر میں ایک وشیش منطر ہے یہ نام سے جڑا ہوا ہے یدی کوئی انسان اس منطر کو سبح سبح سو کر جاگنے کے باد بولتا ہے تو سنی دیول اس سے بے حد ہی پرسند ہوتی ہے کیونکہ دوستوں شنی دیو اپنی پتنی سے آپ اس منطر کو نوٹ کر لیں کاپی پر لے کر بیٹھے نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں اور روز جاگنے کے بعد آپ اس منطر کو بول دیا کریں پس ایک بار بولیں گے پورا دن آپ کا بہت ہی سندر جائے گا آپ کا ہر بگڑا کام بنے گا اور دوستوں یہ دیتے ہیں بس آپ اس منطر کو بولتے رہیے گا روس میں کس سمیے بولیے گا جی ہاں دوستوں تو دھیان سے سنیے گا ہم بولنے جا رہے ہیں دھوج نہیں دھامنی جائما کنکالی کنٹ کی کلے ہی سترنگی مہیشی آجا سمیر نامے پتنی نامے تانی سنج اپن پونم دکان ناچ نتی سو بھاگ مطر اتی سکھ دوستوں آپ کو اس منطر کو ایک بار بولنا ہے بس یہ رام بان منطر ہے اور چمت کار دیکھئے جیون بدل جائے ہم لکھ کر دیتے ہیں بس آپ اس منطر کو لوٹ کر لے یاد کر لے روز صبح کھولیں اتنا شک کرنا ہے آپ کو اب بات کرتی ہے اس محلہ کے بارے میں جو آپ کو اگلے تین دنوں میں ملنے جا رہی ہے کسی نہ کسی رشتے کے مادھیم سے کسی نہ کسی سمپرک سوتر کے مادھیم سے اس محلہ کے ساتھ آپ کا سمپرک ہوگا یا نہیں آپ اس کے سمپرک میں آئیں گے اور یہ محلہ آپ کی کسی نہ کسی روپ میں مدد کرے گی یا کی سہیوگی ہوگی آپ کی انتی کی راہ کو اگرسر کرے گی یہ دوستوں دھیان سے سنیں اس محلہ کا نام سے شروع ہوگا اور اس کی راش میش ہوگی یا دوستوں اب آپ کو تھوڑا سا سترک رہیں کر دیکھنا ہے اور یدی کوئی ستری آپ کے سمپرک میں آتی ہے تو اس کا پورا سممان کریں اور اس کی بھاوناوں کا خیال رکھیں اور اس کے پد کی گریمہ کو گرانے کی کوشش نہ کریں یہ دوستوں یاد رکھیں یدی اس پرکار کی کوئی ستری آپ کے جیون میں آتی ہے ایشور کے دوارہ بھیجا گیا دودھ ہے ایشور کے دوارہ آپ کی مدد کرنے کی ایک کوشش ہے یہ دوستوں اب یہ چاہے کسی بھی مادھیم سے آپ کی مدد کریں لیکن کرے گی اوش اب ہو سکتا ہے دوستوں کسی کسی جاتک کے جیون گرہوں کی چال کہ رہی ہے لیکن سب کچھ آپ کے گرہوں کی چال پر نربھر نہیں ہوتا یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں انسان کے پورو جنم کے پرارب سنسکار اور کے پورو جوں کا آشیر واد اور اس جنم کے کیے گئے کرموں کے آدھار پر ہی اسے کیا پرابت ہوگا یہ نشچے کیا جاتا ہے حالان کی گرہوں کی چال کا جیون پر پر پورا رہتا ہے پھر بھی پرستطیاں بدلتی رہتی ہیں اور نئی پرستطیوں کا نرمان ہوتا رہتا ہے گرہوں کے پرحاو کا کبھی کبھی اثر کم بھی ہو جاتا ہے یدی ایسا ہوگا تو ہو اکتریت ہو چکی ہے تو پھر آپ کس پرکار کا کوئی سنگیت نہیں نہ دوستو سب کچھ ہو سکتا ہے بس آپ کو سترک رہنا ہے اب یدی کوئی سنکیت آپ کو نہ ملے تو آپ کو نراش ہونے کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی پتر پور وجوں کا آشیر واد لیں اور آپ کے آس پاس ایشور کی سکاراتمک ارجہ نا کے برابر ہے آپ کے آس پاس کسی پرکار کی نکاراتمک ارجہ کا واس ہے یا تو کسی نے کوئی تانترک کروا رکھی ہے یا پھر کوئی ٹوٹکا یا کوئی اپائے آپ جب آپ اپنے آپ کو مدد کرنے کے لائک بنا پائیں گے جو آپ نے کہا وہ تو سنی ہی ہوگی بھگوان بھی اس کی مدد کرتے ہیں جو سویم کی مدد کرتا ہے یعنی کی سویم کو تیار کرتا ہے پاترتہ حاصل کرتا ہے دیدی آپ میں کہیں نہ کہیں کسی پرکار کی کوئی کھوٹ رہے گئی تو نشجت طور پر آپ اس بڑے افسر سے چھوک جائیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کام کیول ایک ہی ہے کہ جو اپی ہم آپ بتاتے ہیں انہیں دھیان سے سنے اپنے جیون میں آزمانہ شروع کریں دھیرے آپ کے نکاراتمک اورجہ دور ہو جائے گی سکاراتمک اورجہ آ جائے گی ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو ہنمان جی والا ایک وشیش اپائے بتایا تھا جس میں کی نو گھنٹے میں باندھ کر ہنمان چالیس پاٹ کیا جاتا ہے اس اپائے کو بھی آزمائیں بے حد ہی شکتی پورن رپ سے آپ کے نیان ترن میں آ جائے گا یدی آپ کو وہی اپائے نہیں پتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیں ہم آپ کے لئے کچھ اپائے کے بارے میں دوسرا ویڈیو بنا دیں گے کل ہی کے ویڈیو میں ہم آپ کو اس اپائے کے بارے میں جانکاری دے دیں گے امید ہے کہ آپ کو جو جانکاری ہم نے بتائی ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی ماں کالی کی آپ کے اوپر پوری کرپا ہو آپ جیون سورگ کے سمان سندر ہو پھولوں کی طرح میں بس اس تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا